اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکر ٹھیک ہوں گے آپ سب اور آج میں آپ کے ساتھ جو ریسے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہومیڈ بانس کی ریسے پی اس کے اندر میں فل کروں گی سوسیجز کو اگر آپ کو سوسیجز نہیں پسند تو آپ سمپل بھی یہ بانس بنا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ بنا کے سٹور کر کے رکھ لیں بلکر بھی خراب نہیں ہوتے ہیں 3 سے 4 ڈیز تک بہت فریش رہتے ہیں تو ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں رسے پی کو برٹکی جو دو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چیئے گا ایک انڈا ون ٹی سپون ہم بھر کر نمک استعمال کریں گے ون ٹی بل سپون چینی ڈالیں گے ون ٹی بل سپون بھر کر ایسٹ کا استعمال کریں گے فور ٹی بل سپون ہمیں چیئے گا ڈرائی ملک پورڈر اگر آپ پس ڈرائی ملک پورڈر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ڈرائی میل پوڈر نہ ڈالیں اور دودھ کی مدد سے آپ یہ ڈو گوند لیں تو ایک ہی بات ہو جائے گی لیکن میں پانی سے گوند رہی کیونکہ میں نے اس میں ڈرائی میل پوڈر کا استعمال کیا ہے اور تھوڑا سا مکس کر لیا ہمیں سب چیزوں کو اب اس میں ہم ڈال دیں گے میدہ تھوڑا سی ڈو آپ نے سخت گوند نہیں ہے نرم ڈو نہیں گوند نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس بریڈ کو ایک شیپ دینی ہے نا تو بہت زیادہ اگر سوفٹ ہوگی تو آپ شیپ نہیں دے پائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو ہم نے گوند لی ہے اب اس میں شامل کر دیں گے بٹر بٹر آپ کا سوفٹ ہونا چاہیے میلٹیڈ بٹر نہیں یوز کرنا ہے آپ نے اور بٹر کے ساتھ اس کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے گوند لیں گے ڈو کو آپ نے زیادہ سوفٹ نہیں گوندنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے بانس کو ایک شیپ دینی ہے اور اگر ڈو بہت زیادہ سوفٹ ہوگی تو آپ اس کو ایک پراپر شیپ نہیں دے سکیں گے تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہیں وہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ ہم بانس بنا رہے ہیں نا ان کو بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی ہونا چاہیے جو پیزا ڈو ہوتی ہے نا اس میں ہم آئل کا بٹر کا سمار کم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈو کو ذرا کرسپی بنانا ہوتا ہے نا تو بانس کیونکہ ہمیں جوسی سوفٹ فلفی چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر بٹر آل کا سمار زیادہ ہوتا ہے تو اب اس کو کور کر دیں گے اور ریس پر رکھ دیں گے جب تک ماری ڈو پھول نہیں جاتی اور یہاں پر دیکھیں میں سوسیجز کو جو ہے بوائل کر رہی ہوں یہ بلکل بھی امپورٹن نہیں ہے آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں وانہ آپ ڈریک پین کو یوز کر سکتے ہیں پرسنلی مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ میں ان کو تھوڑا سا بوائل کر لیتی ہوں بوائل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سے پھول جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سے کک بھی ہو جاتے ہیں ویسے تو یہ ککڈ ہوتے ہیں آپ ڈریک پین کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ذرا سوفٹ اور جوسی ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے ایسے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ڈریک پین کو یوز کر سکتے ہیں تو بس ہارلی 5 منٹ اس کو ہم وائل کریں گے وائل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے بانز میں فل کرنا ہے اور دوسری سر پہ دیکھیں کہ دوکو بھی پڑھے ہوئے تقریب میں 20 منٹ ہو چکے ہیں اور کتنی اچھی ماشاء اللہ مر جو دو ہے پھول چکی ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے بھی 20 منٹ میں دو اتنی اچھی پھول جائے بعد زفادہ گھنٹہ 45 منٹ تک لگ جاتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے ٹمپریچر پہ بھی میردی پہ بھی اور ایسٹ پہ بھی ٹھیک ہے اب دوکو تقسیم کر لیں گے ایکول پیسیز میں تاکہ ہم جو پیڑے بنائیں وہ سیم سائز کے بنیں اور جو بن ہم پرپیر کریں وہ بھی سیم سائز کے بنیں جو کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے اس ویڈیو میں اس میں جو ہیں بارہ سے پندرہ بن بہت اچھے بن جاتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے سائز پہ آپ بڑے بنانا چاہیں گے جو سائز میں نے یوز کیا ہے اس سائز کے اگر آپ بنائیں گے تو آرام سے پندرہ بن جاتے ہیں تو آدھے میں آج بناوں گی آدھے میں رکھ دوں گی اس ڈو کو فریج میں اور کل استعمال کر لوں گی بلکوی خراب نہیں ہوتی ہے ڈو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بیل لیا ہے اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس اس طرح کا کٹر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کٹر نہ ہونا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نائف کی مدد سے سیزر کی مدد سے بھی ون اپ سیمپل گول بن بھی بنا سکتے ہیں بنس کو تھو اسا چیزیں بنانے کے لئے اس میں میں نے چیز کا استعمال کیا آپ چاہتے ہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت مزے کے لگتی ہے چیز میں کریم چیز کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہتے ہیں موزریلا چیز چڑھا چیز کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے کے یہ بنس بنتے ہیں اگر آپ کو سوسیجز نہیں پسند تو آپ اس کے اندر چکن کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں اور جو شیپ میں آج بنا رہی ہوں اس کو ٹرائزر کریے گا دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں تو اب آپ دیکھیں بنس کو بہت اچھی شیپ دے دی ہے میں نے اور اس کو ہمیں بیکنگ پین میں رکھ دیں گے جس پین میں آپ نے اس کو بیک کرنا ہے آپ نے اس کو اسی میں رکھنا ہے کیونکہ جب یہ پھول جائیں گے تو پھر آپ اس کو شفٹ نہیں کر سکیں گے کسی اور برطن میں تو اسی میں مجھے اس کو بیک کرنا ہے میں اسی میں رکھ رہی ہوں کور کر دیں گے تقریبہ پندہ سے بیس منٹ کے لئے ریسپے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے جو بنس ہیں اچھی طرح سے پھول جائیں اس کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنس ہمارے بہت اچھے پھول چکے ہیں اب اس کے اوپر بٹر ملک لگا دیں گے بٹر ملک آپ آرام سے گھر پر بنا سکتے ہیں ملک کے اندر تو سا لیمن ڈال دیں اور مکس کر لیں تو ہومیڈ آپ کا بٹر ملک تیار ہو جاتا ہے اور سیمپل دودھ بھی آپ لگا سکتے ہیں سیمپل ایک بھی آپ لگا سکتے ہیں مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بنس کو جب ہم بیک کریں تو اس کے اوپر ایک اچھا سا کلر آ جائے اور اگر آپ کوئی سیڈ اس کے اوپر سپرنکل کر رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر چپک جائیں وہ کھاتے ہوئے گرے نہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بنس کتنی اچھے بیک ہو چکے ہیں گرم گرم بنس کے اوپر آپ نے ملٹیڈ بٹر لگا دی نہیں اوپشنل اگر آپ لگانا چاہیں اس سے ہی ہے کہ بنس اور بھی سوفٹ ہو جاتے ہیں اوپر سے ذرا شائنی ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹرائی ضرور کریے گا اس رسیپی کو فیڈبیک دینا بلکا نہ بھولے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے یہ رسیپی ٹرائی کی تو آپ کے لئے رسیپی کیسی بنی اور کوئی بھی کوشن ہو اس رسیپی سے ریلٹریڈ ٹاک کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیم ملتے ہیں ایک نئے رسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ